فرط اللہ بابر پارلیمانی کمیٹی براہ اعتصاب کمیشن کی رکنیت سے مصافی ہو چکے ہیں اور میرا معاقف تسلیم نہیں کیا گیا ایسا کہنا تھا ان کا کمیٹی میں رہنے کا جواز نہیں بنتا ججوں اور جرنیلوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اس سے پہلے فرط اللہ بابر نے ایک اور کمیٹی سے بھی استیفہ دیا تھا عارف سید سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف سید مزید کیا کہنا ہے جی بلکل فرط اللہ بابر نے پارلیمانی کمیٹی براہ اعتصاب کی رکنے سے استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے فرط اللہ بابر نے ایک دیفینس کمیٹی کے ممبرشپ سے استیفہ دیا تھا اور فرط اللہ بابر کا یہ موقف تھا کہ جب ہمارا کمیٹی میں موقف تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہمیں کمیٹی کا ممبر رہنے کا ہمیں کوئی جواز نہیں ہے جب ہمارا موقف تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تو ممبر رہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بھی پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ججز جو بھی ججز ہیں جنرل ہیں سب کا ایج صاحب ہونا چاہیے اگر شیاسی جماعتوں کے عراقین اسمبلی یا اگر ان کا ایج صاحب ہوتا ہے تو ایج صاحب کے لیے سب برابر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی اس بات کا جواب دا ہے کہ ان کا موقع بھی سنا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ کمیٹی میں پیش ہو اور ان کا بھی ایج صاحب ہونا چاہیے اگر یہ ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہمیں پھر کمیٹی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے بہت شکریہ عارف سید